گلک پنٹری میں سپر مرکٹ میں کیشئر کی جوپ کی سیلری ہوتی ہے اسی سے لے کر ایک لاکھ سے لے کر سعودی عربیہ دوبائی کطر بحرین امان سپر مرکٹ میں کام کیا کیا ہوتا ہے ان کی سیلری کتنی ہوتی ہے اور کیا کیا کرس کرنا چاہیے اور کون لوگ کیش کاؤنٹر میں بن سکتا ہے اور کون کیش کاؤنٹر بننے کے لئے کیا کیا کولیفکت ہونی چاہیے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہم لوگ اچھے ہوں گے تو سواغتے ہیں ہماری ریٹیوب چنال داہ سے بلک پر تو دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ لوگ پیچھے میں دیکھ سکتے ہیں کیش کاؤنٹر کے بارے میں بہت سارے دوست لوگ نے کہا کہ گلف کنٹری میں چاہیے سعودی عربیہ دبائی قطر باہرین امان یہ سب کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ گلف کنٹری کیونکہ اس زگہ میں زیادہ تر عربی چیلتی ہے اس جوب کے لئے کیا آپ کو عربی آنی چاہیے اور کون لوگ اس میں کیش کاؤنٹر بن سکتے ہیں بہت سارے دوستو نے کہا کہ بھائی میں کیش کاؤنٹر کی جوب کرنا چاہتا ہوں کیا کون سا کمپیٹر سنگو کیا کیا کوالیفیکشن ہونی چاہیے تھوڑا بہت سوال بھی جوب بھی کریں گے اس کا بارے میں کیا آپ کے پاس کیا کیا کوالیفیکشن ہونی چاہیے اور کون کون لوگ بن سکتے اس کیش کاؤنٹر میں ویڈیو ضرور دیکھے گا آپ کو انفرمیشن مل جائے گی کہ بھائی گلف کنٹری میں کیش کاؤنٹر کا کام کیا کیا ہوتا ہے اور ان کی صدری کے بارے میں بات کریں گے اور ڈیوٹی کے بارے میں بات کریں گے دوستو ایڈوزیڈ اس ویڈیو میں آپ کو انفرمیشن مل جائیں گے اگر سورو سے لے کر ان تک ضرور دیکھیں گے تو آپ کو پوری جانکری ہو جائے گے دوستو تو بینہ دیر کے ہوئے چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوڑی سری کو اگر اپنے ہمارے چینل دہاں سے بھولو کو ابھی تک سبسکراب نہیں کا دوستو پہلے چینل کو سبسکراب کر دیجئے گا اور ایک لائک ضرور کر دے دوستو اب لوگ نے سبسکراب نہیں کیا بھی ابھی بھی سبسکراب کر دیا ہے اور ایک لائک ضرور کر دیا دوستو میں اس لئے ویڈیو بناتا ہوں کہ جو لوگ بھی آنا چاہتے ہیں گلف کنٹری میں ایزاں آپ کو معلوم ہو جانا چاہے کیونکہ بہت سارے دوست لوگ بلتے ہیں کہ مجھے تو پڑھا لکھیا نہیں ہوں میں کیسے کش کاؤنٹر جاب نہیں بھائی اگر پڑھے لکھے نہیں ہے تھوڑا بہتا کوئی میٹمیٹک آ جاتے ہیں تو آپ یہاں پہ آ کر کش کاؤنٹر کی جاب کر سکتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لائک کر دیجئے چینل کو سبسکر کر دیجئے اور مان میں کوئی 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 سن ہے تو مجھے کمن کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس کے آنسر دینے کی کوشش کروں گا دوستو تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو جیسے کہ میں بتا دوں کہ دوہ ہزار چوبیس کی میں بات کر رہا ہوں پہلے دوہ ہزار بیس سے پہلے کچھ اور ہوتا تھا گلف کنٹری میں اگر ہم لوگ سعودی عربی کے بات کریں تو کش کانٹر دوہ ہزار بیس سے پہلے ہم اجنبی کو الاؤڈ تھا کش کانٹر میں ٹھیک ہے ہم اجنبی کو ابھی نوٹ الاؤڈ ہے خس کر کے سعودی میں ادھر گلف کنٹری میں الاؤڈ ہے جیسے دوبائی کا تربہہرن کئی کئی میں نوٹ الاؤڈ ہے ٹھیک ہے کچھ جگہ میں یہی بھی سعودی عربی کے اندر ہے جیسے کچھ کمپنی میں سوبر مرکٹ میں الاؤڈ ہوتی ہے جس کے سائیڈ میں رہتے ہیں کش کانٹر کا سعودی عربی ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو بہت تھابر ٹرننگ دی جاتی ہے ٹھیک ہے اب کش کانٹر کا کام کیا کیا ہوتا ہے میں آپ کو فل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور اس میں سے آپ کو کیا کولیفیکشن ہونی چاہیے اگر آپ لوگ سستے کہ بھائی میں پڑھا لکھا نہیں تو کیا ہم جا کر کام کر سکتے ہیں نہیں کش کانٹر میں یہاں دوستو آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں اگزمپل میں دیتا ہوں جو لوگ بھی پڑھے لکن میں بھی الحمدللہ میں ایک آؤں کا پڑھا لکھا ہوں لیکن مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کمپوٹر کے بارے میں ٹھیک ہے یہ سب کے سفٹر کے بارے مجھے معلوم نہیں تھا اس کے نرے کا بارے میں نہیں تھا مہتمیٹک کے بارے میں میں بلکل زیرو تھا لیکن یہاں آنے کے بعد میں سیکھنے کے بعد الحمدللہ میں نے پوری جانکری کر لی ہے یہ کش کانٹر بارے مجھے ابھی کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہمیں انفرمیشن دے سکتا ہوں مجھے میٹمیٹک بھی آ گیا ہے کسٹمر سے کیسے سرویس کرنا چاہیے ہی سب کتاب ٹھیک ہے تو پہلی بات ہے کہ آپ کو ایک وانسٹ کیش کاؤنٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کا باس وانسٹ رہنا چاہیے وانسٹ بولے تو ایسا بہت بار دیکھے جاتے ہیں کہ وہ کسٹ کاؤنٹر آتے ہیں آپ اچھا سا سرویس دیں گے پیس آئیں گے پیس آئیں گے تب ہی آپ کو سیندر باریں گے دوستہ ٹھیک ہے تو ایک وانسٹ ہونے چاہیے اب آپ ساغل کریں گے کیا کیا کالوفیکشن ہونا چاہیے تو کالوفیکشن دیکھیں آپ جو بھی ڈگری کر چکے ڈویل پاس بھی ہے ٹین پاس بھی ہے آپ کو میٹمیٹک اور کیمپورٹر کے بارے میں ٹھوڑی بہت سپیڈ ہونی چاہیے دوستہ ٹھیک ہے یہاں گلف کرنٹر میں جاتا ہے آپ کو ٹائپنگ یعنی اسکین ٹچ بڑھا کیمپورٹر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ سب کچھ جا ہے اس کا سافٹر رہتا ہے وہی پہ آپ کو اسکنڈ کرنا ہے سامن کو اور ہم کو سامن دینا ہے کسٹومر سے ٹھیک ہے ایک اسمیل ہونی چاہیے بری ٹیم آپ لوگ بولیں گے گلف کرنٹر میں ایک چیز جو بھی کسٹ کاؤنٹر ہی بھی چلے جائے گا دوستہ ٹھیک ہے دوبائی کتر بحرین امریکہ کہیں بھی یورپ میں میں تو سب سے پھلے کہ اگر ہم سیمپل سا ہم بات کریں گے تو میری ایک اسمیل ہونی چاہیے ٹھیک ہے جو انیفرم دیا جاتا ہے کم بڑھا سو انیفرم وغیرہ شروع وغیرہ سب کچھ لگا کے اگرام ریڈی ہو کے کیش کاؤنٹر میں ہم کو بیٹھنا ہے ٹھیک ہے آپ کے نام پر ایک ایزا نیم آئی ڈی بنا دیا جاتا ہے ایزا نیم آئی ڈی دے کر آپ کو وہاں پر لوگن کر کے کمپورٹر کو آن کر لینا ٹھیک ہے وہیں سا آپ کو پھر تھوڑا بہت پیشہ دیتے ہیں ایک ہزار پانسو ریل دیتا ہوں آپ کو یہ وپننگ کیا آپ کلوز کر کے جتنا بھی امانڈ ہوتا ہے ہم مجھے حساب دیجائے ٹھیک ہے آپ کو سب کس وہاں پر ریڈی ہو جاتا ہے دوستہ ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی میں جا کر کیسے کام کروں گا دیکھیں کام یہاں جو لوگ بھی آتے تھوڑا بہت ایک دو دن سیکھ لیں گے کوئی بھی نئے بندے کے ایک اچھانک وہ کمپورٹر کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا ٹھیک ہے یا تو اس کو بھانسہ معلوم نہیں ہے یہاں زیادہ تر عربی چلتے ہیں اگر آپ لوگ کہیں گے بھائی میں انگلیش معلوم ہے مجھے عربی بلکل معلوم نہیں ہے تو پھر تھوڑا بہت ٹیم لگ جائے گا کیونکہ جو لوگ والریڈ ہے وہ لوگ کو عربی معلوم ہے اور یہاں زیادہ تر آپ کو پتا ہوگا گا گلف کے انٹری میں چاہیے سعودی عربی ہے دوبائی ہے سب میں سعودی عربی میں میں خاش کر کے بات کروں گا یہاں پہ زیادہ تر عربی چلتے ہیں آپ لوگ کو پتا ہی ہوگا ٹھیک انگلیش تو معلوم ہے الحمدللہ لیکن عربی زیادہ تر چلتے ہیں آدمی سب لوگ آکر پوچھیں گے آپ کو کہاں پہ کون سا پولٹیکٹ ہے آپ کو دیکھانا ہے اچھا سا سربیس کرنا آپ سے بات کرنا ہے اس سے اچھا سے اس کو انہیں کسٹومر سے ایک ٹری بھی ہونی چاہیے کچھ بھی کسٹومر مانگے آپ کو چاہیے گھر کا کچھ بھی گم ہو کوئی بھی پریشانی ہو سب کو سیڈ کر کے آپ کو ایک دکان کے اندر ایک پروفیشنل اگدم وانشت آدمی ہونا چاہیے اس میل ہونی چاہیے ویلکم سوگت کیجئے کچھ بھی سامان چاہیے اس کو وانشت اچھا سا پیکنگ کر کے اس کو دیجئے جانے کے ٹرم تینکیو بولیے ٹھیک ہے اگر کسٹومر آئیں گے آپ سے ہیپی ہوں گے تب ہی وہ دو بار آئیں گے اگر جو کیش آر ہوتے وہ ہی مین ہوتے ہیں اگر آپ کیش آر جو ناراض ہوتے ہیں جو گستہ بھالے ہوتے ہیں اگر وہ کچھ سامان پوچھتے ہیں آپ کو پولٹیکٹ کے بارے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ سامان کہاں پہیں ٹھیک ہے سامان پوچھتے ہیں آپ کو ٹیپنگ تھوڑے بہت سپیڈ ہونی چاہیے میتھمیٹک زیادہ ہونی چاہیے اگر میتھمیٹک کے بارے میں ایزادہ تر گلٹین میں ایسا ہوتا کہ کبھی راسک زیادہ ہو جاتے ہیں یعنی بہت بھیون ہوتے ہیں کسٹوم آر جاتے ہیں کسٹوم آپ کو جلدی جلدی ہی حساب کرنا ہے تو ہی حساب جلدی کریں گے تو آپ کو میتھمیٹک آنا چاہیے اب وہ اس نے سو ریال دیا اگر 55 ریال حساب ہوتا آپ کو کتنا دینا چاہیے پوراں دینا چاہیے یہاں اسپیڈ میں کام چلتا اسپیڈ کے ساتھ دماغ بھی لگانا چاہیے آپ کتنا اس کو دی رہا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے گلتی میں اس کو زیادہ دے دیتے ہیں ہو جاتا ہے گلتی ہے لیکن آپ کو وہاں پر دھیان دیکھنا چاہیے کئی بار ایسا گلتی میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر گلتی سے اس کا زیادہ ہو جاتا ہے یا تو پھر آپ کو سندری سے بھی کٹ لیتا ہے حالانکہ کٹتا ہے دوستو ٹھیک تو ایک کیش کاؤنٹر بننے کے لئے سب سے پہلے آپ کو میتھمیٹک آنی چاہیے بلکل بھرپور نالج ہونی چاہیے اگر آپ لوگ بلتے ہیں مجھے میتھمیٹک نہیں آتا تو بھر کیش کاؤنٹر بننے سکتے ہیں کیونکہ یہاں تو ایسا سعودی عربی یا دوبائی قطر بھیلنے پر آپ کو کمپورٹر دیا ہے اگر وہاں نہیں رہتا ہے آپ کو سب وہاں لیکٹوپ یا تو پھر کوئی کلکولٹر رہتا ہے آپ کو ہی سب ترانت کرنا ہے پچپندر ریال باقی ہے چھپندر ریال باقی ہے کتنا ریال باقی ہے آپ کو دینا ٹھیک ترانت کرنا ہے سپیڈ میں کرنا دوستو ٹھیک ساتھ ساتھ میں آپ کو نالیج ہونی چاہیے تھوڑا بہت اچھا سا کسٹمر سے بات کرنا چاہیے کیا وہ سروس لینا چاہتے ہیں اگر آپ کو دیکھایا ہے اور بیلنگ کام یہ ہوتا ہے اگر آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بھائی کش کاؤنٹر میں آپ لوگ دیکھا 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 دیتا ہے تو چلے ہم بھیڑا کو دیکھا دیتا ہوں یہ سب ہونی سے پہلے میں بتا دیتا ہوں گل پنٹر سپٹر کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں کون سا سپٹر سے کوئی ہے تو میں نے بلکل مجھے معلوم نہیں تھا یہاں آنے کے بعد میں نے سکھا دوستو ایزر میں پیچھے بیک میں تھا پیکنگ وارک کرتا تھا پھر میں نے دیکھا دیکھنے کے بعد الحمدللہ بھی مجھے بھرپور نورج ہو گیا دوستو ٹھیک ہے تو چلے ہم دکھا دیتے ہیں تھوڑا بہت ٹھیک ہے تو دوستو جیسے دیکھ سکتے ہیں یہ راہا کیش کاؤنٹر ٹھیک ہے کیش کاؤنٹر کا کام کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے کہ سبود کے مان لیجی یہاں پہ ایک کیش کاؤنٹر آپ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو نام پہ ایزر نے ایک کپیوٹر دے دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو کسٹمر آتے ہیں ہرابی اسے سامنٹرولی سے سامن لے کر رہتے ہیں ٹھیک ہے سبود کے مان لیجی مہن یہ سب سامن خریدنا ہے ٹھیک ہے میں دیکھا دیتے ایک زمپل کیوں بہت سارے دوسروں کو معلوم نہیں اب مجھے یہ سامنٹ چاہیے ٹھیک ہے یہ ہے کہ پخش کاؤنٹر کا کام یہ ہوتا ہے یہ سقینہ یہyorsun میں ہوتا ہے کہ میں ہم دکھا دیتے ہیں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم کیا کریں گے دوستہ اس کو اسے بھی کہن کر سکتے ہیں یہ اس کا کام اب ہساب کرتے ہیں تو ڈ writers میں اگر اس کا واپس بنی 명ی سے کر دیں گا آپ کو اسی بیل نکلنا ہے ٹھیک یہاں پہ جو اسکان ہوں گے جو جتنا پریس اس کو لینا ہے کیسے دیکھا تو کیسے لینا ہے پھر وہاں بیلنگ یہاں پہ نکلتا ہے ٹھیک ہے فتورہ جو بولتے ہیں یہاں پہ یہاں سے بیلنگ نکلتا ہے آپ کا کام اتنا ہی رہتا ہے کہ آپ کو میتھمیٹک تھوڑا بہت سپیڈ ہونی چاہیے کہ آپ کو اتنا کسٹومر آ جاتا ہے آپ کو سپیڈ میں کرنا ہے سامن آپ کو حساب کر کے یہاں پہ رکھ دیتا ہے باقی جو پہنگ کرنے والا آدمی پہنگ کر کے لے کے جاتا ہے آپ کو یعنی جتنا گھنڈا ڈیوٹی ہوتی ہے ڈیوٹی کے میں بات کروں تو جیتا تر گلف کنٹری میں دس گھنڈا سے لے کر بارہ گھنڈے ڈیوٹی ہوتی ہے چاہیے آپ سعودیے کش کاؤنٹر میں آتے ہو کس بھی کہیں پی بی ٹھیک ہے جیتا تر گلف کنٹری میں کش کاؤنٹر کی جواب کی ڈیوٹی کے بارے میں بات کروں آپ کا دس گھنٹہ سے لے کر بارہ گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے اور سیلری میں بات کروں تو دیکھئے سیلری علکہ الگ علکہ سپر مرکر میں علاہ ہوتی ہے کچھ جگہ میں دو ہزار 7 ہوتے ہیں بائی سو ہوتے ہیں پچیس سو ری اے لہتے ہیں تین ہ 많이 ہوتے ہیں تین ہر 500 بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے العالق جگہ میں ایک ہی جگہ میں آپ کو ایک فکس رہتا ہے سیکھ مtak ایک واپ matching جو ماہر ہے جو پانچ سال سے دس سال سے کام کرتے ہیں ان لوگ سیلری تھوڑا بہت زیادہ کر کے بڑھتے رہتے ہیں دوستو ٹھیک ہے اگر انڈیاں کے دیکھا جائے تو پچھ من سے ساٹھ سے ستر سے اسی سے ایک لاکھ کے اوپر بھی سیلری ہوتے ہیں دوستو ٹھیک ہے گلک فنٹری میں سپر مرکٹ میں کیشئر کی جوپ کی سیلری ہوتی ہے اسی سے لے کر ایک لاکھ سے لے کر اوپر ٹھیک ہے الگ الگ جگہ میں ساٹھ ہر بھی ہوتے ہیں بیس ہر بھی ہوتے ہے تو کام اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے اور جتنے بھی اب ایک چیز ہوتا ہے ایک اسمال ہونی چاہیے کسٹمر جو بھی پوچھیں گے آپ کو دیکھانا ہے کہ وہاں پہ چل کے جانا ہے یا تو پھر آپ جا نہیں سکتے ٹھیک ہے اب اچھا سا اسمال کرنا ہے پرڈکٹ کے بارے میں آپ ہی کو پوچھیں گے کسٹمر کے بھائی یہ آئٹم کہاں پہ ہے یا تو آپ کو کسی بندے کو جو سیلسمن ہوتے اس کو بولا کہ بھائی یہ آئٹم چاہیے اس کو لاکے دے دو ٹھیک ہے اس کو لاکے آکے دینا ہے ٹھیک ہے ایک اچھا سا اسمال ہونی چاہیے آپ کے پاس ایک مونسٹ ہونے چاہیے حساب کتاب آپ کو معلوم ہو جی نہیں چاہیے اگر آپ لوگ کہیں گے کہ بھائی سوال جا آپ کیسٹ کاؤنٹر کے لئے کیا کیا آپ پوچھے جاتے ہیں تو دیکھیں پوچھنے کی بات نہیں ہے آپ کو بہت وہی سے سیمپل سا کسی بھائی سنکو کریں گے انگلیس میں ہو یا ہندی میں کہیں بھی بھی ڈھیک ہے انگلیس میں وہی چیز کریں گے بھائی آپ کو کیا آپ کو کیا کا بارے میں معلوم ہے کی نہیں کیا آپ کو kesہ کاؤنٹر کے بارے میں لوچیں ہیکلی کسک کاؤنٹر ٹھیک ہے کس کاؤنٹر نہیں جلدی جلدہ آپ کو hesab کتاب آپ کو کش مینجر کے معلوم ہیں مینجمنٹ ٹھیک ہے تو جتنا دیتا ہے یعنی اس بارے میں آپ کو ایک سو ریال دیا ایک سو ریال میں سے آپ کو پانچیس ہے اور بھی اسی کے بارے میں کچھ جانکاری چاہے آپ لوگ مجھے کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ میں کمن کر کے بتائیں گے انشاءاللہ میں انسہاللہ میں انسان دینی کی کوشش کرنگا ٹھیک ہے دوستو اس طرح ہوتی ہے جب اگر آپ لوگ آتے ہو ٹھیک ہے کسی کے ثروبی آتے ہو ایسا نہیں کہ آپ لوگ کہیں کہ بھائی تب بس ویزا ہے کی نہیں تمہیں پہلے بھی کہہ چونگا بھائی 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 بھی ہمیں کام نہیں کرتا ایسا میں سیکھانے کے بات کرتا ہوں توڑا ایڈوکیشن دینے کی بات کرتا ہوں کہ گلف کنٹر میں زیادہ تر کام اس طرح ہوتی ہے سب سے بھی امپورٹن بات ہے کہ آپ کو آر بھی آنی شاید دوستو ٹھیک ہے اگر آپ کو آر بھی آ گیا تو الحمدللہ یہاں پہ آپ کو سیلری بھی زیادہ ہوگی کام بھی اچھا کر سکتے ہیں سیرویس اچھا دے سکتے ہیں دوستو ٹھیک ہے تو یہ تھی جان کریں دوستو چینل کو سبسکر کر دیجئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے دوستو ٹھیک ہے تو چلیں نکس ملتا ہے سلام علیکم حمدللہ ہی برکی